قول باللہ من الشیطان العین الرجیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَسْخَسُ فِيهِ الْأَفْصَارِ اللہم صلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مباک عبراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا فورٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر فورٹی ٹو کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہرگز بھی اللہ کو اس سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں غافل نہ سمجھ لیں اللہ تو بس انہیں محلت پر محلت کر ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تفسیر انوار و نجف میں اس آیت کے زیل میں لکھا ہے کہ محشر کے ہول و حیبت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور بلانے والے کی آواز کی طرف جلدی سے دوڑتے ہوئے سب لوگ جا رہے ہوں گے اور ان کے سر بلند ہوں گے آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوں گی نیچے دیکھنے کی ہمت تک نہ ہوگی اور تحیر و روب کی وجہ سے آنکھیں بند ہونا تو در کنار جھبکائی بھی نہ جا سکیں گی اور ان کے دل ہر محبت تعلق اور رشتے سے بلکل خالی ہوں گے اس طرح آسمان و زمین کے درمیان ہوا کی حالت جنت جہنم کا تصور تک ان کے دل سے اڑ جائے گا صرف حیبت و غوب ہی کا منظر ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کی اصلاح کرنے میں بڑا وقت لگاتے ہیں خوب جا کر ہیئر ٹریسر کے پاس فیشل کراتے ہیں تاکہ ہمارا ظاہر بہت اچھا لگے جبکہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ باطن کی اصلاح سے ظاہر قوی ہوتا ہے انسان کو اپنے باطن پر زیادہ زور دینا چاہیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جل بہتر صفحہ ٹو ایٹی نائن پر کی یقیناً جب باطن صدر جاتا ہے تو ظاہر قوی ہو جاتا ہے جی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث بحار الانوار کی جل بہتر صفحہ ٹری سکسٹی سکس پر ہے کہ بندے کو اچھائی کے اظہار اور بغائی کے اخفان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیا یہ صحیح نہیں کہ جب وہ خود اپنی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے اللہ تعبیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے آپ پر گواہ ہے قیامت کے دن جب باطن صدر جاتا ہے تو ظاہر خود بخود قوی ہو جاتا ہے یہ سب ظاہر ہو جائے گا کہ اس کا باطن کیسا تھا اور امام جعفر صدق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب باطن صدر جاتا ہے تو ظاہر بھی طاقتور ہو جاتا ہے یہ عمالی شیخ صدوق کے صفحہ ایک سو پچیس پر لکھا ہوا ہے اسلام میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسلامی جھنڈے کے نیچے غیر اسلامی ایجنڈا کبھی نہیں ہو سکتا یہ جو سورہ نسا میں آیت نمبر 150 ہے کہ نؤمن و بباظم و نقف و بباظ کہ ہم کچھ چیزوں پر اسلام کی ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور کچھ چیزوں پر نہیں یہ نہ ہو کہ جھنڈا اسلامی ہو لیکن دھاچہ غیر اسلامی روش غیر اسلامی طریقہ غیر اسلامی اس کا نتیجہ کبھی بھی دینی نہیں ملے گا جیسے اس وقت پاکستان میں جو سیاسی عمل کے لئے کامیاب اسلامی نمونہ سمجھا جاتا ہے وہ جماعت اسلامی ہے یہ سب کے لئے موڈل اسلامی دھاچہ ہے حقیقت میں یہی غیر اسلامی تنظیم ہے جس کے سوائے نام کے کوئی بھی چیز اسلامی نہیں اس کا دھاچہ منشور و حضر غیر اسلامی ہے یہ سیکولر جماعت ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو اسلامی و دینی منوابی لیا ہے اور تنہا موڈل دینی جماعت سمجھی بھی جاتی ہے جو موڈل ایسا ہے تو اس موڈل کو دیکھ کر جو چیز بنے گی وہ کیا ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ